موسیقی جس جمہوریت کا ہم راہ گلاتے ہیں اگر پوری کی پوری دنیا مل کر ایک بات کہتی ہے ساری کی ساری امت ایک بات کہتی ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے مل نہیں کھاتی تو اسلام کے جوتے کی نوت پر پوری امت کی بات موسیقی انسان کو انسانوں کی بنائے ہوئے آئین انسانوں کی بنائے ہوئی پارلیمنٹ انسانوں کی بنائے ہوئی اسمبلیوں سے آزادی دلا کر اللہ اور اس کے رسول کی غلامی میں دینا چاہتا ہے کوئی آئین کوئی قانون پھر شریعت ہاتھ گزر جائے ہم دولت و مان سے جسم سے جان سے جس سہولت پسندی نے مارا ہمیں اس سہولت پسندی پیلا نہ کرے یہ دہشت زیدہ ہیں ان چند نوجوانوں سے کہ جو پہاڑوں میں میرے اور آپ کے مستقبل کی جنگ لڑھ رہے ہیں جو امت کی اور اسلام کی جنگ لڑھ رہے ہیں خدا کی قسم دین کا پیغام ہے دانے دھر میں سخنے اپنی جان سے اپنے مال سے ان لوگوں کی مدد کیجئے کہ جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی سرزمینیں شوڑی ہیں اور جو پہاڑوں میں اور غاروں میں میری اور آپ کی اور اسلام کی سرگلمنی کی جنگ لڑھ رہے ہیں موت سے پیار کرنے کی خاطر بڑے آوکے لے تفنگ اور شمشیر سے آدمیت جہاں میں ہو آزاد پھر شیطن کے ہر اقدام تذبیر سے رگمگائے قدم پھر ستاہود کے نوجوانان ملت کی تکبیر سے اس طرح سے بڑے موت ڈرنے لگے احتمام سبا تو عظیمت کرے عمل کے لیے آج یہاں سے فیصلہ کر کے اٹھا ہے یہ دوسرے سننے کے لیے نہیں ہے کہ ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکال دیا یہ عمل کے لیے آپ کے لیے حجت ہے یہ قرآن حجت بن کے اٹھے گا قیامت کے دن قرآن کہے گا کہ میں نے اپنی بات ساری پھول کر رکھ دی تھی یہ سبتے ہی نہیں تھے بدترین مخلوق ہیں وہ لوگ کے جو عقل سے کام نہیں لگے اور وہ عقل کے جو ابراہیم کی عقل تھی وہ عقل کے جو موسیٰ کی عقل تھی کہ اکینا موسیٰ اپنے بھائی کے ساتھ وقت کے سب سے منہ تاہود کے سامنے کھڑا ہوتا ہے سرے نرم نازک بیدے بزدلی دوستو اس پہ مرنا نہیں چاہیے لاش کا ٹوپ کوئی گھسی ٹے گیا اس تصور سے ڈرنا نہیں چاہیے کفر سے بھڑک ہلکی نہیں کوئی شہد کفر کا خوف کرنا نہیں چاہیے آؤ غیرت کے جذبوں کو زندہ کرے آؤ سب مل کے پاس حنیت کرے اے میرے دین کے پاس بانوں کو اس نظام بدی سے بغاہ کرے اس نظام بدی سے بغاہ کرے جس جمہوریت کا ہم راہ گلاتے ہیں اگر پوری کی پوری دنیا مل کر ایک بات کہتی ہے ساری کی ساری امت ایک بات کہتی ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے مل نہیں کھاتی تو اسلام کے جوتے کی نوک پر پوری امت کی بات دکا یہ تقاضا ہے شمشر لے اور باطن پر استوں کو غارت کرے جغد پہ ہم کے خوگر بنے اس طرح خاک و خوکے جہاں سے محبت کرے ظالموں کو تباہی کا میغام دے بے قصوں سے سلوکیں مرابت کرے دست باطل کے پھولوں کو ٹکرائے پھر جادہ حق کے کاٹوں سے علف کرے انسان کو انسانوں کی بنائے ہوئے آئین انسانوں کے بنائے ہوئی پارلیمنٹ انسانوں کی بنائے ہوئی اسمبلیوں سے آزادی دلا کر اللہ اور اس کے رسول کی غلامی میں دینا چاہتا ہوں کوئی آئین کوئی قانون ہر کس منظور نہیں ہے ان الحکم اللہ لیلہ قانون ہے تو صرف اللہ کا قانون اس نظام بدی سے بواہت کرے عدل و انصاف کچھ اس طرح سے مٹا کا پوٹی عرض حق ظلم و دوان سے بھائی بھائی میں پیدا ہوئی دشمنی اب لرستا ہے انسان انسان سے پھر شریعت ہاتھ گزر جائے ہم دولت و مال سے جسم سے جان سے جس سہولت پسندی نے مارا ہمیں اس سہولت پسندی پیلا نہ کریں یہ دہشت زیدہ ہیں ان چند نوجوانوں سے کہ جو پہاروں میں میرے اور آپ کے مستقبل کی جنگ لڑھ رہے ہیں جو امت کی اور اسلام کی جنگ لڑھ رہے ہیں خدا کی قسم دین کا پیغام ہے دانے دھر میں سخنے اپنی جان سے اپنے مال سے ان لوگوں کی مدد کی جئے کہ جو نے انہیہ کے راستے میں اپنی سرزمینیں شوری ہیں اور جو پہاروں میں اور غاروں میں میری اور آپ کی اور اسلام کی سر بلندی کی جنگ لڑھ رہے ہیں موت سے پیار کرنے کی خاطر بڑے آوکے لے تفنگ اور شمشیر سے آدمیت جہاں میں ہو آزاد پھر شیطن کے ہر اقدام تذبیر سے رگمگائے قدم پھر ستاہود کے نوجوانان ملت کی تکبیر سے اس طرح سے بڑے موت ڈرنے لگے احتمام سبا تو عظیمت کرے عمل کے لیے آج یہاں سے فیصلہ کر کے اٹھا یہ دوسرے سننے کے لیے نہیں ہے کہ ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکال دیا یہ عمل کے لیے آپ کے لیے حجت ہے یہ قرآن حجت بن کے اٹھے گا قیامت کے دن قرآن کہے گا کہ میں نے اپنی بات ساری فول کر رکھتی تھی یہ سنتے ہی نہیں تھے بدترین مخلوق ہیں وہ لوگ کے جو عقل سے کام نہیں لگے اور وہ عقل کے جو ابراہیم کی عقل تھی وہ عقل کے جو موسیٰ کی عقل تھی کہ اکینا موسیٰ اپنے بھائی کے ساتھ وقت کے سب سے بنے تاہود کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اس طرح نرم نازک بیدے بزدلی دوستو اس پہ مرنا نہیں چاہیے لاش کا ٹوپ کوئی گھسی ٹے گیا اس طرح مر سے ڈرنا نہیں چاہیے کفر سے بھڑک ہلکی نہیں کوئی شہد کفر کا خوف کرنا نہیں چاہیے جس جمہوریت کا ہم راہ گلاتے ہیں اگر پوری کی پوری دنیا مل کر ایک بات کہتی ہے ساری کی ساری امت ایک بات کہتی ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے مل نہیں کھاتی تو اسلام کے جوتے کی نوک پر پوری امت کی بات بات کا یہ تقاضا ہے شمشر لے اور بات پر استوک غارت کریں جب دے پہ ہم کے خوگر بنے سرا